اسلام علیکم ویلکم ٹوالیزی ویلوگ یہ امرجنسی ویلوگ ہے میں اپنے ٹک ٹوک ٹویٹر فیس بک سب جگہ پر لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے مختلف ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل سے نکال کر کہیں اور لے کر جایا گیا ہے عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر موجود نہیں اس خبر کی میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھتا ہوں پچھلے تین دنوں میں کیا اپ ڈیٹس ہوتی رہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ ایک نتیجے پر پہنچ سکیں عمران ریاض نے اس وقت ایک امرجنسی ویلوگ کیا ہے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں عمران ریاض نے لکھا ہے کہ عمران خان کو جیل سے شفٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے فیصلہ ہو گیا ہے ذرائع عمران خان کو گزشتہ چند دنوں جیل میں عذیت دی گئی ان کی میڈیکل کنڈیشن مکمل ٹھیک نہیں ہے اس خبر کے بعد تقریباً یہ دھائی گھنٹے میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے دھائی گھنٹے پہلے کیے انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک امرجنسی ویلوگ کیا اس ویلوگ میں مزید تفصیلات انہوں نے بتائیں خان صاحب کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں مختصراً لیکن امران ریاض کی اس خبر اس ٹویٹ کے فوراً بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بعد جناب قاسم سوری صاحب کے بہت ہی الارمنگ اور خطرناک ٹویٹس منظر عام پر آئے انہوں نے فوری طور پر بیکنگ نیوز دی انہوں نے کہا امران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے کسی زہریلی چیز کا سپری کیا گیا ہے جس کی بو ان کے ذہن پر اثر کر رہی ہے امران خان کی طبیعت خراب اور جان کو شدید خطرات لاحق ہیں قریبی ذرائع سے انہوں نے یہ بتایا پھر ایک اور ٹویٹ ایسی کر دی جس کی اوپر اس وقت پورا پاکستان ہل چکا ہے کوہرام ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر انہوں نے لکھا امران خان جیل میں نہیں ہے انہیں پچھلے تین دنوں سے جی ایچ کیو کے ایک انتہائی چھوٹے سے سل میں بند کیا ہوا ہے جس کے ارد ایک سو پچاس سے دو سو تک فوجی پہرہ دے رہے ہیں سل کے آگے دیوار بنائی ہے دن کو خان صاحب کی موہ پر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں بدترین ٹارچر کی زد میں ہیں اب امران ریاض صاحب کی خبر کے مطابق جیل کے عملے کو ایک نوٹس بیجا گیا ہے یا قانونی طریقے سے جو خطو کتابت ہوتی ہے یا جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے وہ اب کی گئی ہے لیکن قاسم سوری کے مطابق پچھلے تین دن سے خان صاحب اڈیالا کے اندر نہیں ہے وہ اس وقت موجود ہیں جی ایچ کیو کے اندر این ممکن ہے کہ امرجنسی حالات میں آپ نے مومنٹ دیکھی تھی جس وقت دھرنا ہو رہا تھا یا اسلامباد کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے تو ایک ویڈیو آئی تھی کہ بہت ساری گاڑیاں اڈیالا جیل کے سامنے گئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں اسی لیے گئی ہوں امران حان صاحب کو وہاں سے شفٹ کر لیا گیا ہو اور اب یہ جو کاغذی کاروائی کی جا رہی ہے کہ امران حان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں لہٰذا پیپرز کے اندر بھی یہ چیز سامنے آ جائے جو ہنہ پوری ہوتی ہے اس میں اور اس بنیاد میں امران ریاض تک بھی یہ خبر پہنچی ہو بارال اثنٹک ذرائع جو امران ریاض کے ہیں وہ جیل کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کو کیا خبر ملی ہے امران ریاض کی آج تک جو امران حان کے حوالے سے جیل کے اندر سے خبر آئی ہے وہ ساری تقریباً ٹھیک ہوئی ہے جس وقت امران حان صاحب کی اوپر ملاقات پر پابندیاں تھیں اس وقت امران ریاض نے بتایا تھا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے احبار بند ہو گیا ہے اور ان کو سائیکلنگ نہیں کرنے دی جا رہی ان کو جم نہیں کرنے دی جا رہی واک نہیں کرنے دی جا رہی پھر جب امران حان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ اس ساری باتیں باہر جبائیں تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ باتیں ٹھیک تھیں ایسا ہوا تھا لہٰذا امران ریاض کے پاس اس وقت جو جیل کا سورس ہے وہ اثنٹک سورس ہے وہ بلکل ٹھیک خبر پہنچاتا ہے یہ ثابت شدہ بات ہے امران ریاض کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جیل کے باہر جو جنگلے کی اوپر ایک پلاسٹک لگائی جاتی ہے سردیوں میں سپیشلی نومبر کے بہینے میں جو جیل کے اندر آوا نہ جائے اور قیدی سردی سے بچ سکے اس پلاسٹک کو پھاڑا گیا تاکہ خان صاحب سردی سے ٹھٹر سکے بیمار ہو سکے ان کی صحت خراب ہو سکے دوسری جانب کاسم سوری صاحب کی یہ خبر کہ ان کے کمرے کے اندر ایک ایسا سپریہ کیا گیا ہے جس سے ذہن کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے یاد رہے اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس تمام ملکوں کے جو جاسوسی محکمیں ہوتے ہیں ان کے پاس یا سپر انٹیلیجنس جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے زہر موجود ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیر دیں اس طرح اور آپ اس چیز کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو وہ اگلے چار پانچ دن کے اندر آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایسے محلق زہر موجود ہیں یعنی کہ کسی ٹیبل پر اگر ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور ایک شخص ہاتھ کی اوپر دستانہ پہنے آتا ہے جس کے ہاتھ کی دستانے پر وہ زہر لگا ہوا ہے اور وہ اس گلاس کو صرف ٹچ کر کے چلا جاتا ہے اور آپ آ کر کے اس گلاس سے پانی پیتے ہیں تو اگلے تین چار دن کے اندر آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتے ہیں اس طرح کی سٹوریز ریشین ایجنٹس نے ریسنٹلی یہ پریکٹس کی ہیں لندن کے اندر اپنے لوگوں کو اپنے ایکس فوجیوں کو لندن کے اندر مارا جو دشمن قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا ریشیا کے خلاف آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں ان سٹوریز کو یوٹیوب کے اوپر مختلف ڈاکومنٹریز ہیں کافی شاپس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی گئیں اور پھر دو تین دن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک وغیرہ آئے چائنہ نے یہ پریکٹس کی ہے ایک دو جگہ پر کینیڈا کے اندر آپ اس کی معلومات لے سکتے ہیں بارال امران حان صاحب کو زہر دینا یا ان کے ذہن کی اوپر اثر کرے کوئی ایسی سپریے کرنا یہ بالکل ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا کیا بھی جا سکتا ہے اب آپ کو میں مزید خطرناک چیزیں بتاتا ہوں آج سے دو تین دن پہلے محید پیرزادہ اور شہباز گل صاحب نے ایک خبر دی تھی ایک بریکن نیوز دی تھی اور انہوں نے سورس دو بتائے تھے ایک پاکستان سے اوثنٹک سورس دوسرا سورس انہوں نے بتایا تھا امریکن انٹیلیجنس یا امریکن صحافی جنہوں نے ان کو یہ خبر فیڈ کی کہ پاکستان کے اندر ایک عالی سطحی میٹنگ ہوئی ایجنسی کے افسران کے درمیان ایک ادارے کے افسران کے درمیان جن میں ایک بہت سینئر افسر نے یہ سوال پوچھا کہ اگر امران خان صاحب ہمارے بیچ نہ رہیں تو کیا ورس سیچویشن ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر ہم کیسے معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کی اس بات پہ آفیسرز حیران ہوئے اور پھر کچھ دیر بعد وہ ہودی بولے کہ خان صاحب کے نام پہ کوئی سڑک وغیرہ رکھی جائے گی خان صاحب کی بڑی ملک کے لیے کام کیا ہے انہوں نے کوئی ہسپتال رکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں لیکن ایک عدد مہینے کے اندر معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں یہ خبر بڑی بریکنگ خبر تھی اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا انہوں نے زبانی طور پر بتایا تھا you have to trust them کہ وہ صحافت کرتے ہیں خبر دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کا جو یہ ذریعہ تھا وہ اتھنٹی کی بارال قاسم سوری نے ایک اور ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے آج اور ایک شخص نے لکھا تھا کہ یہ امریکن انٹیلیجنس کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور قاسم سوری نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ ان کو بھی یہ خبر امریکہ سے ہی فیڈ کی گئی ہے امریکہ کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے تو بارال یہ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں دوسرے حالات کے تناظر میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو اس وقت حکومت نے جو ریسنٹ اکٹیویٹی کی یا قتلیام کیا ہے اسلام آباد کے اندر ایک تحریک کو دبانے کے لیے تحریک انصاف کے اوپر اتنا میسیف ظلم کہ دوبارہ اگر احتجاج یا پروٹیسٹ کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو ایک وقت لگے گا آپ نے مینج کرنا ہے چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے ایک مکمل تنظیم سازی کرنا ہے ایک کرکنان کو انگیج کرنا ہے اور پھر ایک طاقت کے ساتھ باہر آنا ہے فوری طور پہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے نارمل حالات کے اندر امرجنسی حالات ہوں تو وہ ایک حالات بات ہے تو اس وقت سوٹیبل ٹائم ہے حکومت کے لیے اور سٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھا لیں جب انہوں نے ریسنٹ لی ہی ایک جماعت کو کرش کیا ہے برے طریقے سے ان کے سینگڑوں کار کنان کو اسلام آباد کی سڑکوں پر مارنے کے بعد تو یہ بلکل ممکن ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں امران حان کے اوپر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا گولیاں چلائیں اس کا ایک وکیل ہے میاں داؤد ہے کل اس نے ایک ٹویٹ کیا اس نے لکھا ایسی بریکنگ نیوز آنے والی ہے کہ ایٹمی پاکستان کے دشمنوں گولڈ سمیت کے محل اور پوری یہودی لابی کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات یہ اس نے بریکنگ نیوز دی ہے اب سے سترہ گھنٹے پہلے اور اسی خبر کو صحافی جو ہے سو کولڈ صحافی نون لیک اور اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ جو امران خان کے خلاف ٹوپیکنڈا کرتا ہے ہر ظلم کو اس وقت وہ جائز قرار دے رہا ہوتا ہے حسن عیوب اس نے اس خبر کو ری ٹویٹ کر کے اوپر لکھا ہے کہ خبر تو یہ ہے لیکن ابھی تک فیلال تک یہ کنفارم نہیں ہے یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو یہ اشارے ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی ایسا کرنا چاہ رہی ہے خبر پختون ہوا کی حکومت سے پاکستان کی تمام عوام جتنی بھی مجھے سن رہی ہے اس وقت سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا ہے بلند کریں ایسا ریاکشن دیں کہ عمران خان کی جان کے بارے میں یا اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں انہوں نے جو ارادے بنا رکھے ہیں یہ ان کو ملتوی کرنے پڑے ہیں اللہ تعالی عمران خان کی حفاظت کرے حالت جنگ کے اندر ہم ہیں قبضہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے مکمل طور پر امریکن ایجنٹوں کا ملک دشمن قوتوں کے ہاتھ میں اس وقت پاکستان ہے پاکستان کے نوے فیصد سے زیادہ مقبول ترین شخص کو جان سے مار کر یہ ملک کے اوپر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ان کے ارادوں میں نیستو نابود کرے یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں ضرورت پڑے تو بالکل سڑکوں کے اوپر آئیں اعتجاج کریں عمران خان کے حق میں کھڑے ہوں تحریک انصاف کی خبر پختون ہوا کی حکومت اور تمام قائدین سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت بھرپور آواز اٹھائی جائے اور مبلائس کریں لوگوں کو سڑکوں پہ آ کر کہ ان سے اعتجاج کروائیں جب تک عمران خان کی خیریت آپ کو نہیں پہنچتی جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی وہ اپنی خیریت آپ کو نہیں بتاتے کم سے کم ان کی بہنوں کی ان کی بیوی کی یا پھر تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو اس قتلیام کے بعد آج تین چار دن گزر چکے ہیں اور ان تین دنوں کے اندر اب تک خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی اور پارٹی بھی کوئی سیریس کنسرن شو نہیں کر رہی اس حوالے سے کسی قسم کا خان صاحب کا کوئی پیغام بہر نہیں آ رہا تو پارٹی کی لیڈرشپ خان صاحب کی بہنیں فوری طور پر اور پاکستانی اس وقت مکمل طور پر تیار رہیں کہ یہ کسی بھی قسم اس طرح کا اگر ایڈوانچر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ اس سے باز رہیں خیار رکھئے گا اپنا اس خبر کو جتنا ہو سکتا ہے پھلائیے کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ شکریہ اللہ حافظ